بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سونے کا ہاتھی صدیو پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ حکومت کردہ تھا وہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا ملک میں ہر طرف آمن و آمان تھا ایک دن اس سے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ریایہ کی خبر لینی چاہیے پس اس نے اعلان کروایا کہ بادشاہ کو کوئی ایسی کہانی سنائے جو اس نے کبھی نہ سنی ہو اور جو ایسی کہانی سنائے گا اسے سونے کا ہاتھی انعام میں دیا جائے گا ملک میں اعلان ہوتی ہی لوگ جوک در جوک بادشاہ کو کہانی سنانے کے غرض سے آنے لگی وہ بڑی مزی مزی کی کہانیاں سناتے بادشاہ سلامت کہتے میں نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے لوگ تھکھار کر لوٹ جاتے کہانی سنانے والوں نے چڑیا سے باز مروایا کبھی کچھوے کو خرگوش سے ہروایا کبھی درخت پر ہاتھی چڑھا دیا کبھی مچھلی کو سہرا میں زندہ کروایا دن کو اولو اور چمگاڈر کی کہانیاں سنائی لیکن بادشاہ سلامت ہر ایک کو کہتے میں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے آہستہ آہستہ لوگ کم ہونے لگے یمن کے گاؤں میں ارسلان نامی نوجوان رہتا تھا اس نے تمام باتیں سنی اور ایک نئی کہانی لے کر بادشاہ کی درمیان پہنچ گیا ہاں بھئی جوان آپ کیا کوئی نئی کہانی لے کر آئے ہو بادشاہ نے پوچھا حضور کہانی نہیں ایک حقیقت لے کر حاضر ہوا ہوں ارسلان نے آجزی سے کہا بادشاہ سلامت آپ سے پہلے آپ کے والد محترم بادشاہ تھے ان سے پہلے آپ کے دادا حضور بھی بہت عظیم شان سلطنت کے مالک تھے آپ کے دادا حضور نے آپ کے والد محترم کی شادی پر سونے چاندی کی برتروں میں کھانا دیا جس طرح آپ کے والد اور دادا بادشاہ تھے اسی طرح میرے والد محترم اور دادا حضور بہت بڑے تاجر تھے آپ کے دادا نے میرے دادا سے کچھ برتر ادھار لیے تھے جن میں سونے کی ساتھ دیگے پرات پلیٹھے چمچے اور دوسرے برتر تھے شادی کے بعد آپ کے دادا برتر واپس کرنا بھول گئے آج کل ہمارے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہے ورنہ آپ سے برتر نہ مانگتا شاید آپ کے والد محترم یا دادا حضور نے آپ کو بتایا ہو میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی بادشاہ نے فوراں جواب دیا اچھی بات ہے بادشاہ سلامت آپ پھر سونے کا ہاتھی مجھے دے دے بادشاہ ارسلان کی اقلوندی پر بہت خوش ہوا اگر کہتا کہ بات سنی ہوئی ہے تو اسے اتنے سونے کی برتن دینا پڑ دے اس نے جلدی سے کہہ دیا یہ بات میں نے نہیں سنی تو دیکھا بچو ارسلان نے بادشاہ سلامت سے اقلوندی سے سونے کا ہاتھی حاصل کر لیا